اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے آج تین چار دن بعد جو ہے ہمارے ایڈیا میں جو ہے دھوپ نکلی ہے اور میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دیکھیں جی سورج نکلا ہے اور اچھی خاصی ہے نہیں کہ پتہ لگ رہا ہے کہ دھوپ نکلی ہے ورنہ تو ہلکی سری لائٹ آتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد تو میں نے کہا کہ دھوپ نکلی ہے کیوں نہ ہم اپنی بکریوں کو باہر کھول دیں تاکہ یہ تھوڑا بہت کھا پی لیں اور دھوپ کو انجوائی کر لیں ماشاءاللہ دونوں بکریوں جو ہیں ہماری وہ آج دو دن بعد جو ہے ہم نے ان کو باہر نکالا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں بکریوں جو ہیں ہماری وہ انجوائی کر رہی ہیں تو ایسے ہے کہ مرگیاں وغیرہ بھی جو ہے ہم نے کھولی ہوئی ہیں بات کے مغیرہ وہ جو دیکھیں وہ سامنے گھوم رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد ہم انشاءاللہ اوپر جا کے ایک چھوٹا کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو تمام بھائیوں کو دکھائیں گے اس کی بھی اپ ڈیٹ دیں گے تو چلیں تھوڑی دیرے ان کو گھما لیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد جب اندر جائیں گے تب آپ کو دکھاتے ہیں جی بکریوں جو ہیں ہم نے ان کو گھما پھرا لیا جتنا انہوں نے کھانا تھا تھوڑا بہت انہوں نے کھا لیا طریق لیا تھا منڈی سے تو یہ ان کو ڈالی رہی ہیں تھوڑے مالٹوں کے چھلکیں ہیں تو یہ جو ہے کھا لیں گی جوس وغیرہ گھر والوں نے نکالا تھا تو وہ چھلکیں وغیرہ یہ بھی کھا لیں گی اور چھلکیں جو ہے مالٹوں کے یہ اتنے شوق سے نہیں کھاتی گاجنوں کے چھلکیں جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے گاجنوں کے چھلکیں جو ہے نا وہ اتنے شوق سے کھاتی ہے نا کہ کیا بتا ہوں آپ کو جتنے مرضی ڈال دیں گاجنیں ڈال دو گاجوں ڈال دو جوس نکال کے ڈال دو انہوں نے انکار نہیں کہنا ہوتا سارے کے سارے کھا لیتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو منٹ کی گیم ہیں انہوں نے پورا پورا تسلہ جو آئیے خالی کرتی ہے جی جیسا کہ میں نے آپ تمام بھائیوں کو بتایا ہے کہ بکریاں جو ہے ماری نا آج کافی دن بعد تو تین چار دن بعد جو ہے مارے یہاں پہ صحیح طرح دھوپ نکلی ہے ورنہ جو ہے نا تھوڑی بہت دھوپ نکلتی تھی اس کے بعد پھر جو ہے وہ چھاؤں سی ہو جاتی جھاڑ ہو جاتا تو اب آج جو ہے دھوپ اچھی نکلی ہے تو ماشاءاللہ دونوں بکریاں جو ہماری ریسٹ کر رہی ہیں نیچے بیٹھ گئی ہیں اور جگالی انہوں نے سٹارٹ کر دیا اور جو ہماری پہلے جو یہ بکریاں سی نا دونوں اجوا بھی اور زمزم بھی دونوں کی دونوں جو ہے یہ کھڑی ہو کے ہی جگالی کرتی تھی کیونکہ نیچے زمین جو ہے تھنڈی ہوتی تھی تو ان کا بیٹھنے وہ دلی نہیں کرتا تھا آج جو ہے ماشاءاللہ دونوں بیٹھیں ہیں اور دھوپ سے گئی ہیں تو موسم اچھا تھا تو میں نے کہا ہمارے منزل میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گند کافی واوا تھا تو تھوڑا سا جو یہاں نزیگ نزیگ کا تھا وہ میں نے کٹھا گئر کہ وہاں پہ بھی آگ لگا دی اور یہاں پہ بھی آگ لگا دی ہے یہاں کی آگ جو ہے یہ ذرا ابھی سلو سلو چال رہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے لیکن یہ آگ جو ہے یہ تو بڑی مزے سے جو ہے یعنی اچھی خاصی آگ لگی ہے آج جو ہم نے ایک کام کیا اوپر چھتے وہ یہ کہ ہم نے اپنی کریمینو کا جو پیر سا نا کریمینو انٹو البائنو بلیک آئی سپلی ٹگنو اس کو ہم اوپر لے گئے ہیں اور انشاءاللہ وہ نیچے جو ہے نا اس کی بریڈ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کی کیلشم ڈیفیشنسی تھی اس کے اندر تو دھوپ نیچے آتی نہیں تھی اور اوپر جو ہے الحمدللہ ہم سوپھوٹ وغیرہ بھی بہت اچھا دیتے ہیں اور کلونی ہے آپ کو پتہ اور اوپر جو ہے وہاں پہ دھوپ بھی آتی ہے تو ہمیں بڑی امید ہے کہ اگر ہم اوپر لے گئے تو اس کو جو بریڈ ہے وہ انشاءاللہ اچھی آئے گی تو اس دفعہ جو ہے ہم اس کا انڈے اس نے دیئے تھے پچھلے دنوں لیکن وہ کچھ ڈیڈ ان شیل ہو گیا کچھ اس کو کیلشم کی کمی تھی تو دو انڈے جو ہے وہ خود ہی اس نے توڑ کے کھا لیا تھے تو اب جو ہے ہم ان کو اوپر لے گئے ہیں اور اس کو جو ہے کیلشم سیرپ بغیرہ کیلشم کی جو ہے میڈیسنز اور ملٹی ویٹیمنز وہ ان کو دے رہے ہیں اور ساتھ میں اوپر لے کے جا کے اس کو جب دھوپ لے گی تو ہم بڑی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ بریڈ کر دے گی اب اوپر چلتے ہیں اور آپ کو کریمینوں کا پیر بھی دکھاتے ہیں اور جب ہمارا فان جاوہ پیر ہے اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ آج بوکس لگا دینا ہے کیونکہ اس کی ایج کام تھی تو اس وجہ سے نا پچھلی دفعہ جو بریڈ آئی اس کے صرف دو بچے آئے تھے تو اس دفعہ جو ہے انشاءاللہ بوکس اس کو تھوڑا ریس دے کے لگایا تو امید ہے اللہ تعالی سے کہ اس دفعہ جو ہے ہمارے پاس اچھی بریڈ آئے گی تو اہے اوپر چلتے ہیں اور اوپر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ہم اوپر آگئے ہیں اور الحمدللہ بائٹ جاوہ جو ہے ہماری کلونی میں اچھی خاصی یعنی کہ پروگریس دے رہی ہے پروگریس کی ویڈیو جو ہے آپ کے ٹوپ لیفٹ کورنر پر لنک آ رہا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارا فانجاباگا پیر ہے میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں وہ دیکھیں سامنے بیٹھا گئے تو اس کے لیے جو ہے ہم نے مٹکی بھی لگا دیا کہ یہ بریڈ کر لیں ساتھ میں ہم نے باکس بھی لگا دیا نیسٹنگ اس کے میں پڑھی ہے تھوڑی نیسٹنگ اس کو اور ڈال دیں گے تاکہ یہ ایزیلی جو ہے بریڈ کر دے میل آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا اور بہت پیارا میل ہے اور فیمیل بھی جو ہے ماشاءاللہ مجھے تو لگ رہے اس کی جو ہے جھولی وہ بھی بھڑ گی انڈوں والی انشاءاللہ جلدی یہ بریڈ کر دے گی انشاءاللہ باقی جو ہمارا کریمینو کا پیر ہے وہ ہم نے یہاں پر نیچے رکھا ہے ابھی اس کو جو ہے کوئی باکس وغیرہ نہیں دیا دو تین دن چار دن جو ہے اس کی اکٹیویٹی دیکھیں گے اس کی جو خدمت وغیرہ یہاں پہ کریں گے تھوڑی دھوپ وغیرہ لگے انشاءاللہ پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر اس کو باکس دیں گے انشاءاللہ پھر یہ اچھی بریڈ کرے گا جی آپ نے دیکھا کہ ہم کریمینو کا پیر جو ہے ہم اپنا وہ اوپر لیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اوپر جو ہے یہ ہمارا پیر اچھی ہمیں آوٹ بوٹ دے گا اور پیارے پیارے اس کے کریمینو بچے ہیں گے تو اور ہم نے بڑا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ اس کا جب چکس آئیں گے ہم آپ وہ دکھائیں گے کہ ان کے ساتھ یعنی ان کو بڑھانا ہے سیل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ہم نے آگے نا سوچا ہے کہ یہاں پہ کلونی بھی بنانی ہے ایک بڑی تو یہ ماسٹر کیج اس سے بھی بڑا تو انشاءاللہ بڑا کچھ ہونے والا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمیں اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو جب آپ سبسکرائب کریں گے تب ساتھ بیل کا آئیکن آئے گا اس کو بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی ہماری ویڈیو ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن آجے کی ویڈیو آئی ہے اس کو جلدی جلدی دیکھ لیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم